بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے اور پڑھیں گے میجر ٹریڈ اور اوکیوپیشن آف میسوپیٹیمین سیویلائزیشن کے بارے میں ان کے جو تجارت تھی اور پیشے تھے ان کے پیشے کون سے تھے اور وہ کس طرح کی اور کن چیزوں کی تجارت کرتے تھے وہ کرتے تھے یا نہیں اس کے بارے میں آج ہم اپنے اس ٹاپک میں پیارے بچوں سیکھیں گے جی اب ہم ریڈ کرتے ہیں ٹریڈ ٹریڈ پیارے بچوں تجارت کو کہتے ہیں ٹریڈ ہیڈ آلویز بین امپورٹن ان میسوپیٹیمیا سیویلائزیشن میسوپیٹیمیا کی تہزیب میں تجارت ہمیشہ سے رہی یعنی کہ وہ لوگ ہمیشہ سے تجارت کرتے تھے لارڈ سکیل بڑے پیمانے پر ٹریڈ واس پایونیڈ ان میسوپیٹیمیا اور میسوپیٹیمیا میں بڑے پیمانے پر تجارت کی ضرورت رہی ہوتی رہی بہت لگجری گوڈز یعنی کہ بہت لگجری گوڈز پرتائی سامان اور ان کا خام مال سرکولیٹڈ گردش کرتا ویدن میسوپیٹیمیا میں یعنی کہ میسوپیٹیمیا میں ان کا خام مال اور پرتائی سامان جو گردش کرتا جو وہ لوگ لاتے تھے ان فرام آوٹسائیڈ دوسری جگہ سے فور اویر ایز جیسا کہ دھو سے انڈیا ہندوستان سے افریقہ سے گریس پیارے بچوں یونان سے یہ لوگ یہاں سے جو ہے سامان لاتے اور یہ سارا سامان جو ہے سرکولیٹ کرتا تھا گردش کرتا تھا پوری میسوپیٹیمیا کے اندر بری پیارے بچوں میسوپیٹیمیا کے جو لوگ تھے وہ تجارت درامداد کرتے بھی تجارت میں اور برامداد بھی کرتے تھے یعنی کہ وہ چیزیں دوسرے ممالک سے خدیدتے بھی تھے اور بھیجتے بھی تھے اپنے ممالک میں سے دیئر ایمپورٹنٹ ایکسپورٹ ان کی جو اہم برامداد ہیں ورگرین اناچ تھے کوکنگ آئل پوٹری یعنی کہ پوٹری یعنی کہ مٹی سے بنائے گے برتل لیدر گوڈز یعنی کہ لیدر کی چمڑے سے بنی ہوئی چیزیں جھولری یعنی کہ زیورات یہ ان کی ایمپورٹنٹ اہم ایکسپورٹ تھیں برامداد تھیں دے ایمپورٹنٹ اور اہم ان کے اہم ایجپشن گولڈ مصری سونا انڈیان آئیوری ہندوستانی ہاتھی دان اینڈ پولز موٹی ارابک ارب کوپر تامبہ ارب سے تامبہ اینڈ پرشن ٹینز وغیرہ بھی ان کی ایمپورٹنٹ ٹریڈز میں سے شامل تھیں یہ ساری چیزیں جی پیارے بچوں وہ ٹریڈز کن راستوں سے کرتے تھے آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میسوپٹیمیا کے جو لوگ تھے وہ کیسے پورے اس میپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ انشینٹ جو قدیم ٹریڈ روٹ فور کوپر کوپر کی قدیم روٹ جو روٹ ہے یعنی کہ ایک ممالک سے دوسرے ممالک یہ میسوپٹیمیا تک کس ترہا لائے جاتا تھا آپ پورے اس میں دیکھ سکتے ہیں map میں map of picture میں دیکھ سکتے ہیں جی پیارے بچوں اب next ان کا topic occupation یعنی کہ ان کے پیشے کون کون سے تھے وہ پڑھ لیتے ہیں farming کھیتی باڑی tradesman یعنی کہ تاجر soldiers فوجیو کا پیشہ تھا bricks maker اینٹے بنانے والوں کا پیشہ تھا اور graft artist دستگاری یعنی کہ ہاتھ سے چیزیں بنانے والوں کا پیشہ تھا fisherman مچھنیاں پکڑنے والوں کا پیشہ تھا stone carvers پتھر تراشنے والے پتھر سے مورتیاں چیزیں بنانے والوں کا پیشہ تھا پورتر کمہار برطن بنانے والوں کا پیشہ تھا ویور بینکر ٹرانس پورٹر جو گاڑیاں وغیرہ وہیکل چلانے والوں کا پیشہ تھا چمڑک چیزیں بنانے والوں کا پیشہ تھا لکڑی سے چیزیں بنانے فنیچر یا دوسری ضرورت کے استعمال کی چیزیں بنانے والوں کے پیشے تھے تو آپ یہ پچھر بھی دیکھ سکتے ہیں ancient mesopotamia artist and craftsman یہ art اور ان کی craftsman کی پیچر ہے پیارے بچوں آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ